بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت اقبا بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک طویل انتظار اور شدید بے چینی کے بعد یسرب کے بالائی حصے سے نمودار ہو رہے ہیں اور ادھر مدینہ منورہ کے باشندے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی خوشی میں اپنے گھروں کے دروازوں اور مکانوں کی چھتوں پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور ان کے ہونٹوں پر تحلیل و تکبیر کے سرمدی کلمات مچل رہے ہیں اور اس طرح مدینہ کی کمسن اور بھولی بھالی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف اور آنکھوں میں شوق انتظار لیے نکل پڑی ہیں ان کے لبوں پر خیر مقتمی نگمات ہیں جنہیں وہ ایک ساتھ مل کر بار بار دہرا رہی ہیں اور یہ رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس جو دو رویہ صف بستہ کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نہائیت صبح خرامی اور نرم روی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے جس کو مشتاک روحوں اور پرشوک دلوں نے اپنے گیرے میں لے رکھا ہے لیکن حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلوس کا مشاہدہ نہ کر سکے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی سعادت سے محروم رہ گئے یہ محرومی ان کی حصے میں اس لیے آئی کہ وہ اپنی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے وادیوں کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ بھوک پیاس کی وجہ سے ان کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ تھا جبکہ یہ چند بکریوں ہی ان کا کل سرمایہ تھیں جو دنیا کے مطاع فانی میں ان کے زیر ملکیت تھا فرحت و سرور کی وہ قیفیت پرور فضاء جو مدینہ پر چھائی ہوئی تھی بہت جلد اس کی دور و قریب کی وادیوں تک عام ہو گئی سارے کوہ سارو بیعبان اس کی زیاباریوں سے جگمگاہ اٹھے اور اس کی خوش خبریاں حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں حالانکہ وہ مدینہ سے دور وسیع مدانوں میں اپنی بکریوں چراتے پھر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات کیسے اور کن حالات میں ہوئی اس کی تفصیل ہم انہی کی الفاظ میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں اس وقت اپنی بکریوں میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر جیسے ہی مجھے ملی میں نے بکریوں کو وہیں چھوڑا اور بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر عرف کیا اللہ کے رسول آپ میری بیعت قبول فرمائیں گے تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اقبا بن عامر جہنی میں نے جواب دیا کونسی بیعت تمہیں پسند ہے؟ تم بیعت عرابیہ کروگے یا بیعت حجرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیعت حجرت میں نے جواباً عرض کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بھی انہی باتوں پر بیعت لی جن پر اور مہاجرین سے لی تھی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک رات گزار کر واپس اپنی بکریوں میں آ گیا ہم لوگ کل بارہ آدمی تھے جو اسلام لانے کے بعد اپنی بکریوں چرانے کے لیے مدینہ منورہ سے دور وادیوں میں اکامت گزین تھے ایک دن ہمارے ایک ساتھی نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے اور ان کی اوپر آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو سننے کے لیے باری باری خدمت اقدس میں حاضری نہ دے سکیں تو ہمارے اندر خیر کی کوئی بات نہ ہوگی مناسب یہ ہے کہ رزانہ ہم میں سے ایک آدمی یسرب جائے اور اپنی بکریوں باقی ساتھیوں کی حفاظت میں چھوڑ جائے میں نے کہا کہ تم لوگ یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ہر جانے والا اپنی بکریوں میرے حوالے کر جائے کرے میں اپنی بکریوں کے بارے میں بہت مختاط رہتا تھا اور انہیں کسی کے سپرد کر جانا مجھے گوارہ نہ تھا اس کے بعد سے رزانہ صبح کو میرا ایک ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور اس کی بکریوں کو اچرانے کی ذمہ داری میں انجام دیتا اور واپسی پر میں وہ تمام باتیں اس سے پوچھ کر معلوم کر لیتا جو وہ سن کر وہاں سے آتا لیکن چند روز کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا تمہارا برا ہو کیا تم ان چند حکیر سی بکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ان سے براہ راست اور بالمشافہ دین سیکھنے پر ترجیح دینا چاہتے ہو پھر میں اپنی بکریوں سے کنارہ کش ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے ہمسائی کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیام کروں حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ اہم فیصلہ کر رہے تھے اس وقت ان کے دل میں یہ بات کھٹکی بھی نہ ہوگی کہ چند سال گزرنے کے بعد وہ اقابر علماء صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک زبردست عالم بڑے قرآ میں سے ایک مشہور کاری عظیم فاتحین میں سے ایک نامور فاتح اور قابل ذکر والیان اسلام میں سے ایک کامیاب والی ہو جائیں گے اور جب وہ اپنی بکریوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو ان کے حاشیہ خیال میں یہ بھی نہ بات آئی ہوگی کہ وہ ام الدنیا دمشق کو فتح کرنے والے لشکر کا حراول دستہ ہوں گے اور اس کے سر سبز و شاداب باغات کے درمیان باب تومہ کے پاس اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروائیں گے نیز وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دنیا کے سبز نگینہ اور اس کے والی مصر کو فتح کرنے والی فوج کے قائدین میں سے ایک قائد ہوں گے اور وہاں جبل مقتم کی جڑ میں ایک خوبصورت مکان بنوائیں گے یہ ساری باتیں مستقبل کے سینے میں پوشیدہ تھیں اور خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا مدینہ منورہ آ کر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی وہ سائے کی طرح ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے آپ کے خچر کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدر بھی رخ کرتے وہ ہمیشہ آپ کے آگے آگے جلتے اور بسا اوقات آپ انہیں اپنی سواری پر اپنی پیچھے بٹھا لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ رضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے پکارے جانے لگے بارہا ایسا بھی ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی سواری سے اتر جاتے تاکہ وہ سوار ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پاہ پیادا چلیں خود ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے مدینہ کے ایک بن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چل رہا تھا آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اقبا کیا تم سوار نہیں ہوگے میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں نہیں مگر پھر میں اس خوف سے کہ کہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب آپ اپنے خچر سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلنے لگے تھوڑی دیٹھ کے بعد میں نیچے اتر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اقبا میں تم کو دو بے مثل صورتیں بتاؤں میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں تب آپ نے مجھے کلعاؤز بی رب فلاک اور کلعاؤز بی رب نعاز پڑھایا اس کے بعد جب نماز کھڑی ہوئی تو آپ نے امامت فرمائی اور انہی دو صورتوں کو اس نماز میں پڑھا اور مجھ سے فرمایا سونے سے پہلے اور نین سے بیدار ہونے کے بعد ان دونوں صورتوں کو ضرور پڑھ لیا کرو اس کے بعد سے میں زندگی بھر اس وظیفے پر عمل پیرا رہا حضرت اقبا بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف دو چیزوں علم اور جہاد پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی تھی اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو ان کے لیے وقف کر دیا تھا وہ علم کے گہرے اور میٹھے چشمیں چشمہ نبوت سے خوب خوب سے عراب ہوئے اور مختلف اصناف علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصف فیض کیا حتیٰ کہ قرآن و حدیث فقہ و فرائض عدب و فصاحت اور شعر و شائری میں درجہ کمال کو پہنچ گیا حضرت اقبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہایت خوشگلو شخص تھے قرآن نہایت خوشالحانی اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے جب رات کا سن نٹا چھا جاتا اور فضا پر سکون اور خاموشی کی چادر تن جاتی تو یہ کتاب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کی آیات کی تلاوت شروع کرتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی قرد کو سننے کے لیے احمد انگوش ہو جاتے اس سے بے حد متاثر ہوتے اور خدا کے خوف سے ان کے دلوں میں سوز و گداز ہو جاتا اور ان کی آنکھیں بے تہاشا عشقریت ہو جاتی ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اکبہ مجھے کچھ قرآن سناؤ انہوں نے قرآن حکیم کی آیات پڑھنے شروع کی ایک تو رب اس سماوات والعرض کا پر شوقت اور لرزہ پر اندام کر دینے والا کلام دوسرا حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پر سوز اور دل میں اتر جانے والی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بے حد متاثر ہوئے ان کے اوپر بے اختیار گریہ تاری ہو گیا اور روتے روتے ان کی داڑی آنسوں سے بھیگ گئی انتقال کے بعد حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مصحف چھوڑ گئے تھے یہ مصحف مصر کی ایک جامعہ مسجد جامعہ عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بہت زمانے تک موجود رہا جس کے آخر میں قطبہ عقبہ بن عمر الجہنی کے الفاظ درج تھے حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ مصحف دنیا میں پایا جانے والا قدیم ترین مصحف تھا لیکن یہ بھی ہمارے دیگر قدیم اور بیش قیمت سرمایوں کی طرح زمانے کی دست برد سے بچ نہ سکا اور جہاں تک جہاد میں ان کی سرگرمیوں اور کارناموں کا تعلق ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں غزوہ اہد اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے وہ ان جانبازوں میں سے ایک تھے جنہوں نے فتح دمشق کے موقع پر غیر معمولی شجاعت اور حمد و مردانگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے چھکے چھوڑا دیئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے سلام ان کو اس اعزاز سے نوازا کہ فتح دمشق کی خوشخبری انہی کے ذریعے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں مدینہ بجوائی وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آٹھ دن سات راتیں کہیں رکے بغیر تید رفتاری کے ساتھ سفر کر کے وہاں پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فتح عظیم کی خوشخبری سنائی وہ اس لشکر اسلام کے قائدین میں سے تھے جس نے مصر کو فتح کیا تھا اور اس کا بدلہ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ دیا کہ انہیں وہاں کا گورنر مقرر کر دیا وہ تین سالوں تک کے سوہدے پر فائد رہے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں جہاد کے لیے بحر ابیز متوسط میں واقع جزیرہ روڈس بھیج دیا جہاد سے ان کے شوق و تعلق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جہاد سے متعلق بہت سی آدیس نبوی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا اور ان کی روایت خاص اور پر مسلمانوں سے کرتے تھے وہ بڑی جانفشانی اور شوق و دلجسپی کے ساتھ تیر اندازی کی مشک کرتے اور اس میں غیر معمولی مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے جب حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ انہو مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور اس وقت وہ مصر میں تھے تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو پاس بلا کر یہ نصیحت کی میرے جگر گوشو میں تم کو تین باتوں سے روکتا ہوں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کبھی کسی غیر سکا سے قبول نہ کرنا دو کبھی کرز نہ لینا خام تم فقر و احتیاج کے اس درجے تک پہنچا کہ تمہیں کمبل اور موٹے کپڑے پہنے پڑیں تین اشعار کبھی نہ لکھنا کہ اس کی مشغولیت کے نتیجے میں تمہارے دل قرآن سے غافل ہو جائیں اور جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں جبل مقتم کی تلی میں دفن کیا گیا پھر جب لوگ ان کے ترکے کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ستر سے اوپر کمانیں چھوڑی ہیں اور ہر کمان کے ساتھ ترکش اور تیر بھی ہیں اور ان کے متعلق ان کی یہ وسیعت موجود تھی کہ انہیں راہ خدا میں وقف کر دیا جائے اللہ تعالی کاری عالم اور غازی حضرت اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہرے کو شاداب رکھے اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین عجر سے نوازے آمین ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم